سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سیاہ سفل رہی یہاں دیکھتے ہی دیکھتے پہلے ہزاروں اور اب تو لاکھوں کی تعداد میں پیڑیت موجود ہیں لیکن ڈرانے والی بات تو یہ ہے کہ اب بھارت دیش میں بھی اس کے مریضوں کی سنکھیہ پندرہ سو سے اوپر ہو چکی ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت کی جن سنکھیہ ہیں سبھی دیشوں کے مقابلے اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ وائرس بھارت میں فیلا تو کافی لوگ اپنی جان گوا دیں گے لیکن دوستو اسی وائرس سے لڑنے کے لیے بھارت سرکار نے کڑے قدم اٹھائی ہیں آپ کو بتا دے کہ وقت رہتے دیش کو لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے بڑے سے بڑے سائنٹیس وڈاکٹر کی مانی جائے تو یہی ایک اپائی ہے اس بیماری سے بچنے کا کیونکہ دوستو اگر بھارت کے سبھی دیشواسی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ بیماری آخرکار فیلے گی تو کیسے اسی لیے آپ سبھی سے ہم بھی آگرہے کرتے ہیں کہ اپنے گھروں سے کرپیا نہ نکلیے کیونکہ کرونا وائرس نام کیا بھیانک بیماری آپ کو اور آپ کی فیملی کو پوری طریقے سے کمزور بنا سکتی ہے دوستو بھارت ایک وکسید دیش نہیں ایسے میں پیسے کی کمی تو ضرور ہوگی لگے اس کے باوجود کہ بھارت سرکار نے ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ کا راحت پیکج ریلیز بھی کر دیا ہے لیکن دوستو ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے بھارت دیش کے لیے جتنا بھی پیسہ لگائے جائے اتنا کم ہے ایسے مشکل سمیمے جب خود بھارت کے پردان منتری نے دیشواسیوں سے آگرہے کیا اپنے انسار دان کرنے کا تو دیکھئے کس طریقے سے سب نے مدد کر کے دکھائی دوستو بھارت کے سب سے امیر ویکتی مکیش امبانی نے پانسو کروڑ روپے تک دان کر دی یہ صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ انہوں نے دس لاکھ ماسک تک دان کرنے کی بات کہی ہے کیول ماسک ہی نہیں ان کی کمپنی ریلائنس انڈریسٹری سینٹائزرز بسکٹ پیکٹس و ووٹر بوٹلز تک بانٹ رہی ہے مطن ٹاٹا کے لڑکوں نے اور وہاں انہوں نے مل کر پندرہ سو کروڑ سے زیادہ دان کر دیے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ دیش کے انے بڑے ادھوک پتی جیسے کی انیل اڈانی نے بھی سو کروڑ روپے دان کرے جی ایس ڈبلیو گروپ نے بھی سو کروڑ سے زیادہ کا دان کیا ہے تو وہیں ویدانتا گروپ کے چیئرمین نے بھی سو کروڑ سے زیادہ دان کر دیے ہیں ساتھ بھی بڑی بات تو دوستو یہ ہے کہ آپ کو بتا دے کہ عظیم پریم جی نے تو اپنی کمپنی کے 33 فیصدی شیئر بیچ دیے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ دان پن کرنے میں بھارت کے عبینتہ بھی کہیں پیچھے نہیں اکشے کمار نے اکیلے 25 کروڑ روپے تک دان کر دیے ہیں اس کے علاوہ ساؤتھ کے سپرسٹار ایکٹر پربھاس نے بھی 4 کروڑ روپے تک کا دان کیا ہے لیکن دوستو اس ویڈیو میں خاص سور پر آپ سبی کو بتائیں گے کہ بھارتی ٹیم کے کرکٹرس نے کتنا دان کیا ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ بھارت کرکٹ اسوسییشن یعنی کہ بیجیسی آئی نے اکیلے 51 کروڑ روپے کی راشی دان کر دی ہے اس کے علاوہ بھارتی کرکٹرس نے بھی اپنا بڑا دل دکھایا ہے اور کھل کے دان کر آئے بیجیسی آئی کے پریزیڈنٹ سور آف گانگولی نے اکیلے 50 لاکھ روپے کان یعنی کہ 50 لاکھ کے چاول دان کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ کرکٹ کی دنیا کے بھگوان سچن تندلکر نے 50 لاکھ روپے دان کیے ہیں جس میں سے 25 لاکھ روپے پی ایم کیس فرنڈ تو وہیں 25 لاکھ روپے چیف منسٹر ڈیزاسٹر فرنڈ میں گئی ہیں ساتھی دوستو سوریش رینہ نے بھی 52 لاکھ روپے تک کا دان کیا ہے اور اگر بات کری جائے بھارتی ٹیم کے اپ کپتان روحی شرما کی تو دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے حالی میں 80 لاکھ روپے کا بڑا یوگ دان کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کپتان ویرات کولی نے بھی دان کیا ہے حالکہ انہوں نے اپنے دان کو گوپنی ہے رکھا لیکن خبروں کی انسار کولی نے 3 کروڑ روپے کا دان کیا ہے نوچکا شرما کے ساتھ مل کر اسی کے ساتھ ساتھ دوستو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کے انہے کرکٹس نے کتنے روپے دان کرے ہیں دوستو سب سے بڑا دان ہونے کی خبر آ رہی ہے گوتم گمبیر کی طرف سے آپ کو بتا دے کہ گمبیر نے اکیلے شاید 1 کروڑ روپے تک دان کر دی ہیں اب تک اس کے علاوہ جنکرانے نے 10 لاکھ تو وہی اشان کشن نے 20 لاکھ روپے دان کرے ہیں اس کے علاوہ اطول واسع نام کے کھلاڑی نے 5 لاکھ روپے تو وہی سورپ تیواری نے بھی 10 لاکھ روپے کا یوگدان کیا ہے دوستو آپ بھی سوچی میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس کھلاڑی نے کتنے روپے کا یوگدان اس یوجنا میں کرا ہے دوستو کوئی بھی دان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اور جس طریقے سے بھارتی ٹیم کے کرکٹس نے یہ ہاتھ آگے بڑا ہے دیش کے گریبوں کے لیے وہ واقعی میں سمان جنک ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی نے بھی 1 لاکھ روپے تک کا دان کر دیا ہے اور شاید ان کا دان بھی کوپنی ہے اب دوستو بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے اتنے سمان جنک فیصلے سے خوش ہو کر آپ کمنٹ میرائی ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے کتنا دان کیا ہے اسی کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ اب اس ریس میں دیش کے سب سے امیر ویقتی مکیش امبانی بھی شامل ہو چکے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ مکیش امبانی نے سب سے پہلے 5 کروڑ روپے کا دان دے کے شروعات کری تھی لیکن اب پردان منتری دوارہ چلائے گئے اس یوجنا میں بھی مکیش امبانی نے ایک بہدی بڑا دان کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پی ایم کیرس فنڈ کے اکاؤنٹ میں مکیش امبانی نے 500 کروڑ روپے کا دان کر دیا ہے اس کی سوچنا ریلائنس انڈسٹریز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے دی آپ کو بتا دے کہ اس کے علاوہ مکیش امبانی نے ایک لاکھ ماسک بانٹنے کا بھی فیصلہ کیا اس کے علاوہ ریلائنس انڈسٹریز سینٹائزر سے لے کر وارٹر بوٹل اور بسکٹ پیکٹ بھی بانٹ رہی ہے یہاں تک کہ دوستو آپ کو بتا دے کہ مکیش امبانی نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ سبھی ایمبولینس کے لئے ریلائنس کے سبھی پیٹرول پمس پر فری میں پیٹرول دیا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ ریلائنس انڈسٹریز نے خاص طور پر کرونا پیڈتوں کا علاج کرنے کے لئے سو بیڈ کیک ہسپٹل بھی تیار کیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ کیول ادھیوک پتی نہیں بلکہ بھارتی کرکٹر بھی اب اس لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں بیجیز یائی کے 51 کروڑ روپے دان کرنے کے بعد سوریش رینہ نے 52 لاکھ روپے دان کیے تھے گوتم گمبیر نے 50 لاکھ تو وہی سچن تندلکر نے بھی 50 لاکھ روپے کا دان کیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ حالی میں روحی شرما نے بھی 80 لاکھ روپے تک کا دان کر دیا ہے اور دوستو حالی میں کپتان ویرات کولی نے انوشکہ شرما کے ساتھ مل کر اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ایک پوش شیئر کری تھی جہاں انہوں نے یہ سب کے سامنے بتایا تھا کہ وہ پی ایم 24 چلائی گئی اس یوجنا کا پوری طریقے سہیوک کرتے ہیں اور اپنا دان بھی دے رہے ہیں حالانکہ دوستو کپتان ویرات کولی نے اپنے دان کو گوپنیا رکھا ہے دوستو جس طریقے سے سبھی بڑے بزنس مین کرکٹ کی دنیا کے دگج کھلاڑی اور بولی ووڈ کے ابھی نے تا سامنے آئے ہیں پی ایم کے ایسے مدد کرنے کے لیے درشاطہ ہے کہ سبھی ایسے مشکل کے وقت میں بھی اپنے دیش سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن آپ سبھی نے پی ایم کا ساتھ دیتے ہوئے کتنے روپے دان کی ہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ اب بھارتی ٹیم کے کپتان روحی شرما نے کافی اچھا دان کیا ہے اور سب کا دل بھی جیتا ہے کیونکہ انہوں نے دان ہی کچھ اس طریقے سے کیا ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ روحی شرما نے بھی اب 80 لاکھ روپے کی ایک بڑی رقم دان کری ہے اس میں سے روحی شرما نے 45 لاکھ روپے پی ایم کیرس فنڈ 25 لاکھ روپے مہاراشتر کے چیف منسٹر فنڈ تو وہیں 5 لاکھ روپے فیڈن انڈیا نام کی اسوسییشن کو دیئے ہیں جو کہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے 5 لاکھ روپے ویلفر سٹریٹ ڈاکس نام کی اسوسییشن کو بھی دیئے ہیں دوستو روحی شرما کے اس دان سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں ایسے مشکل سمجھ میں کیول دیشواسیوں کا ہی نہیں بلکہ سب ہی جانوروں کو ابھی دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ کپتان ویرات کولی نے بھی انشکہ شرما کے ساتھ مل کر پی ایم کیرس فنڈ میں دان کی آئے حالانکہ ان کا دان گوپنی ہے تھا لیکن کچھ رپورٹس کے انصار پتا چلائے کہ کولی نے بھی 30 کروڑ روپے تک دان کر دیئے ہیں جو کہ اپنے آپ میں یہ ایک بڑی بات ہے اور ایسے مشکل سمجھ میں کپتان کولی اور روحی شرما کا اتنا بڑا دان ترشاہتا ہے کہ وہ دیشواسیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں علاقی دوستو آپ کو بتا دے کہ دھونی کے دان سے جڑی کیول ایک ہی خبر سامنے آئی ہے انہوں نے پونے کی ایک اسوسییشن کو ایک لاکھ روپے دان کیے ہیں انتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے سب کے اس طریقے سے بڑا دان کرنے کے بعد دھونی کو کتنے روپے اور دان کرنے چاہیے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ ایسے کئی انیک گروپ رہے ہیں جنہوں نے پچاس سے سو کروڑ روپے تک ایسے ہی دان کر دی ہیں پردھان منتری کے آگرے کرنے کے بعد سب کی مدد کے لیے اسے بھی زیادہ خاص بات تو یہ ہے رہی جب ایک عام ناغریک نے پانسو ایک روپے کی چھوٹی ڈونیشن کری اور لکھا کہ وہ اتنا ہی دان کر سکتے ہیں تو پردھان منتری نے اسے بھی ری ٹویٹ کیا اور ان کو سممان دیتے ہوئے لکھا کہ چھوٹی سے چھوٹی ڈونیشن بھی اس سمیں پر ہمارے لئے مائنے رکھتی ہے آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اب اس میں راجنیتی کے بڑے ستارے بھی آ چکے ہیں راجناتھ سنگھ سے لے کر خود راشتہ پتی کووین اور عمیت شاہ نے بھی بڑے سے بڑا دان دینے کا اعلان کر دیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ رکشہ منتری راجناتھ سنگھ نے حالی میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ رکشہ منترالے میں کام کر رہے سبھی کرمچاریوں سے لے کر آرمی نیوی و ائر فورس کے سبھی کارکرتہ اپنے ایک دن کا ویتن دان کریں گے کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے اس لڑائی میں اور دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ ہے فیصلہ خود پردان منتری نریندر موڈی اور رکشہ منترالے کے منتری راجناتھ سنگھ نے لیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس دان کی کل راشی پانچ سو کروڑ تک بنتی ہے ساتھی دوستو راجناتھ سنگھ نے یہ ہے گھوشنا بھی کری ہے کہ وہ اپنے ایک مہینے کا ویتن خاص طور پر اس لڑائی کے لئے دان کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ گرہ منتری عمیر شاہ نے بھی ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے آپ کو بتا دے کہ عمیر شاہ نے اپنے اعلان میں بتایا کہ سینٹرل آرمڈ فورسز سی آر پی ایف کے سبھی جوان ایک دن کا ویتن دان کریں گے جس کے چلتے پورا دان ایک سو سولہ کروڑ روپے کا ہو جائے گا ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ ریلوے سے بھی بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ریلوے نے ایک سو اکیاون کروڑ روپے دان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ ریل منتری پیوش گویل نے حالی میں اس بات کی انانسمنٹ کری تھی کہ ریلوے کے سبھی کرمچاری بھارت دیش میں جو کی کام کرتے ہیں وہ اپنے ایک دن کا ویتن دان کریں گے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم نرندر موڈی کے آگرے کرنے کے بعد ہزاروں کروڑوں روپے کا دان آ چکا ہے لیکن ایسے مشکل سمیں میں سارے دیش کو راشن پہنچانے کے لیے جتنا بھی دان آئے اتنا ہی کم ہے کیونکہ یہ راشی کیول ان کے لیے ہی استعمال نہیں کی جائے گی بلکہ وینٹی لیٹر سے لے کر پیشنٹس کا صحیح انتظام کرنے کے لیے ماسک اور سینٹائزر اور پلبد کرانے کے لیے وہ سب کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کام میں آئے گی ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ حالی میں کپتان ویرات کولی نے انشکہ شرما کے ساتھ اپنے انسٹاگرام پر یہ ہے پوسٹ ڈالا ہے کہ وہے بھی پردان منتری دوارہ چلائی گئی اس یوجنا کا سمرتن کرتے ہیں اور وہے بھی دان کریں گے دوستو کولی نے کتنا دان کیا ہے اس بات کی سوچنا بھی کسی کو نہیں مل پائی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بھارتی ٹیم کے انیک ہلاڑی بھی اپنا دان کر چکے ہیں جیسے کی سوریش شرما نے باون لاکھ روپے دان کیا ہے تو وہی دھونی نے بھی ایک لاکھ روپے دان کیا ہے بی جی سی آئی نے تو ایک یاون کروڑ روپے دان کیے ہی ہیں ساتھ ہی بی جی سی آئی کے پریزیڈنٹ سور آف گاؤنگلی نے بھی ایک یاون لاکھ روپے تک کا ان دان کیا ہے لیکن دوستو پردھان منتری دوارہ چلائے گئے اس یوجنا میں آپ نے کتنا دان کیا ہے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو دیش کے ایسے کئی نامجین چہرے ہیں جو کی سامنے آ رہے ہیں اور ایسا ہی ایک ماہن کام کیا ہے پتھان بردرس نے رفان پتھان اور یوسف پتھان دونوں بھائیوں کو آخرکار کون نہیں جانتا دونوں ہی اول ڈراؤنڈ رکھ ہلاڑی رہے ہیں اور بھارتی دیم کی طرف سے شاندار پردشن کر کے سب کا دل جیتا ہے لیکن ایسی مشکل کی گھڑی میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ انہوں نے پھر سے